اسلام علیکم ناظرین آج 27 جولائی 2021 سے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین آخر کار وہی ہوا جس کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جی ہاں نون لیک سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے آزاد کشمیر میں شکست حضم نہیں ہو رہی اور انہوں نے ایک بار پھر من گھڑت الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے شاردہ کے حوالے سے جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک ایسا تاثر وہ دے رہی ہے کہ جیسے نون لیک کی شکست پہ آزاد کشمیر میں جو اینا آزادی کی تحریک چل پڑی ہے اور لوگ سڑکوں پہ امڑ آئے ہیں اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے ہیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بس جی چونکہ نون لیک ہار گئی چونکہ مریم نواز نے یہاں پہ بڑے بڑے جلسے کیے تھے اور مریم نواز جہاں پہ جلسے کر لے وہاں پہ ان کو شکست ہو جائے تو یہ تو ناممکن ہے اس لیے جو اینا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں شاردہ میں اور خودمختاری کے نعرے لگانا شروع کر دیئے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کا ایک میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب الیکشن چوری کرو گے تو خودمختاری کے اور آزادی کے نعرے تو لگیں گے ہی وہ شاردہ کا انسیڈنٹ جو وہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ شیئر کر رہی ہیں حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ آزاد کشمیر کے جو آئی جی ہیں اس کا آپ ٹویٹ دیکھ لیجئے کہ آٹھ جو ایکیوز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تمام سڑکیں جو ہیں وہ کھلی ہیں اب ایک تنازو ہو گیا تھا اس میں ایک شخص کو گولی لگ گئی تھی اور وہ راستے میں ہی جو انا ہسپتال پہنچتے ہی وہ جان بر نہ ہو سکے اور جان بھاق ہو گئے تو دیفنیٹلی آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں پورے پاکستان میں ایسی ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ایسا ہی ایک واقعہ شاردہ میں پیش آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مریم نواز صاحب یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جیسے جو انا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ ہم ہارے کیوں ہیں نون لگ ہاری کیوں ہے اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ شاردہ میں نون لگ کے جو امیدوار ہیں وہاں پہ ہمارے دوست ہیں کافی کشمیر کے شاردہ سے تعلق رکھنے والے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو شاہ غلام قادر جیتے ہیں نون لگ کے امیدوار جیتے ہیں تو نون لگ کے جہاں سے امیدوار جیتے ہیں وہاں پہ لوگ آزادی اور خودمختاری کے نعرے لگا رہے ہیں تو یہ تو وہ جو سحیل وڑائج صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ جہاں سے نون لگ جیتی ہے وہاں سے ہی لوگ سڑکوں پہ نکل کے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے یہ تو بڑی عجیب اور انہونی قسم کی بات ہو گئی ہے مریم نواز صاحبہ شاید خود کو ہی جو ہے نا وہ اس طرح چارج شیٹ کر رہی ہیں اب ناظرین یہ صورتحال تھی پوری صورتحال یہ کہ ایک واقعہ ہوا ایک انسیڈنٹ ہوا فائننگ کا واقعہ ہوا ایک شخص جا بھاک ہو گیا ہو گیا اہل علاقہ اور لبائیکین سڑکوں پہ آگئے اور جو ہے نا روڈ بند کر دیا اب روڈ جو ہے اب سے گیارہ گھنٹے پہلے جو ٹویٹ آیا ایس ویل تاجک صاحب کا آزاد جمہور کشمیر کے آئی جی کا روڈ is completely cleared ٹھیک ہے complete clear ہے کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے اور یہ چیز ہے جو مریم نواز صاحبہ پورٹرے کرنا چاہ رہی ہیں آپ خود جاتی عمرہ میں بیٹھ جائیں اور لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں ایسے کبھی تاریخ میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا ہی نہ کبھی اس طرح ہوگا لیڈرشپ کو خود فرنٹ سے جو ہے آہ لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ خود اپنے اندر ہمت پیدا کریں جورت پیدا کریں آئیں اعلان کریں کہ میں جو ہے آہ شارعہ دستور پہ دھرنا دے رہی ہوں اور تاد میں آہ مرگ جو ہے وہ میں وہ دھرنا جاری رکھوں گی جب تک جو ہے آہ الیکشن دوبارہ نہیں کر آئے جاتے ہیں آپ خود اپنے اندر یہ گٹس پیدا کریں یہ صلاحیت پیدا کریں ایک بات تو یہ ہو گئی ناظرین دوسرا ٹاپک پہ آتے ہیں دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو دو تین دن پرانے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جب ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے تو اس کی اہمیت پھر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے طلال چودوی صاحب کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں شریک تھے کاشف عباسی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے لگی رہنماء نے بھارت سے مدد کی اپیل کا ان دیا دیا تھا کہ اگر ہمیں الیکشن ہار جاتے ہیں دادلی ہوتی ہے تو ہم بھارت سے مدد طلب کریں گے تو کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں کاشف عباسی صاحب طلال چودوی صاحب سے پوچھتے ہیں اب طلال چودوی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراں کہہ جاتے ہیں کہ ہاں ہم مضمت کرتا ہوں اس طرح کے بیان نہیں دینا چاہیے بجائے اس کے انہوں نے ایک طویل راگ علاپنا شروع کر دیا اور بات کو گول مول کرنا شروع کر دیا اور جب جو اینا حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ غیر اہم ہے یہ غیر اہم بات ہے اسی شخص نے اس کی وضاحت کر دی تھی یہ ایرریلیونٹ بات ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ایک شخص بھارت سے مدد کی اپیل کی بات کر رہا ہے اور آپ کی نزدیکی غیر اہم بات ہے یہ ایرریلیونٹ بات ہے یہ ان امپورٹنڈ بات ہے عجیب قسم کا طرز عمل غیر سنجدہ طرز عمل ہے اس کے بعد پھر جب کاشف بازی صاحب نے بار بار سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ جب کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ہم پہ بارت نوازی کا اعظام لگا دیا جاتا ہے تو طلال چودری صاحب گزارش یہ ہے میری جان کہ ہم نے تو اعظام نہیں لگایا اب اس شخص نے اسماعیل گجر نے اسماعیل گجر نے جو بیان دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ہم نوٹس لے رہے ہیں ہم ابزرو کر رہے ہیں ہم بارت سے مدد کی اپیل کر سکتے ہیں ان سے میں مدد کی اپیل کروں گا اگر ہم آر جاتے ہیں بارت میں بھی ایسا نہیں ہوتا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دس سے پندرہ ہزار بچے لا پتہ کیے گئے ہیں ان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں نظر بند ہے قیدو بند کی سعوبتیں وہ برداشت کر رہی ہے پیلٹ گنس کے ذریعے لوگوں کی بینائی چین لی گئی ہے اس کے علاوہ پانچ سے دس پرسنٹ ووٹنگ کی وہاں پہ ریشو اور شراح ہوتی ہے یہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ہوتے ہیں ایٹی سیون میں صرف دو پرسنٹ ووٹ ڈالنے کی شراح تھی میں یہ تصمیم کرتا ہوں کہ بھارت کے اندر الیکشن شفاف ہوتے ہیں اندر لیکن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہاں پہ تو کوئی ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا یہاں پہ تو لیڈروں کو رزر بند بھی نہیں کیا گیا پیلٹ گنس سے جوہنا آنکوں کی بینائی نیچی نہیں گئی دس مندرہ آزار بچوں کو لا پتہ نہیں کیا گیا تو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں کس طرح بات کر رہے ہیں کس طرح خلطے مباس سے کام لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی تھی اب اسماعیل گجر کا تعلق جو ہے ناظرین وہ گجرہ والا سے ہے اب بھارتی بھارتیوں سے آپ اپیل کر رہے ہیں بھارتی فورٹ سے کہ ہم ان سے اپیل کریں گے کہ وہ آئے اور الیکشن کے دنوں میں آپ کر رہیں گے تو آپ گجرہ والا سے الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی وہ ہار بھی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسماعیل گجر صاحب جس کا میں مطلب نکالنا چاہ رہا ہوں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یعنی آپ ہی کمنٹس میں بتائیں گے کہ بھارتی فوج گجرہ والا آئے اسی ایک دن کے لیے الیکشن کروائے الیکشن کروا کے ہمیں جتوائے اس کے بعد پھر بھارتی فوج واپس چلی جائے یہ خالہ جی کا گھر ہے بھئی ٹھیک ہے یہی اس کا مطلب ہے نا کہ ہم اس کو بلائیں گے اگر ہم ہار گئے تو بھارتی فوج کو بلائیں گے اس سے مدد کی اپیل کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گجرہ والا میں بھارتی فوج آ کے ہمیں الیکشن جتوا کے ایک دن کے لیے پھر اس کے بعد واپس چلی جائے ٹھیک ہے اس کا یہی مطلب ہے تو اس سے بڑھ کے ملک دشمنی کی حد کیا ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہے کہ تلال چھوٹری صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ غیر اہم بات ہے اور آپ لوگ بھارت نوازی کا راگلہ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو بھئی اس طرح کی آپ خود اپنے زبان سے آپ کا رینوما جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کا کیا مطلب نکالیں آپ ہی وضاعت کر دیں اور آپ سے جب وضاعت طلب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غیر اہم بات ہے اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے دونوں روایے جو اس ویڈیو میں آج ڈسکس کیے ہیں دونوں خبریں مریم نواز نواز شریف نون لکھ کے حوالے سے حد درجہ قابل مزمت ہیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ